ویلکم ٹو سبرمانی سبرمانی میں آپ کا سواگت ہے یہ خاص میں ان مہیلاؤں کے لیے بنا رہا ہوں جو مہیلاؤں کے پتی آرمی میں ہے آرمی کا مطلب آرمی نیوی یا ائر فورس کہیں بھی اگر آپ کے پتی وہاں ہیں اور آپ گھر میں پیسے گھر میں ہیں تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کا فائنانشل مالک آپ ہیں کیونکہ آپ کے پتی جو ہیں وہ کافی ٹائم باہر رہنے والے ہیں وہ کبھی ڈپلائیمنٹ میں جائیں گے کبھی ٹریننگ میں جائیں گے کہیں بھی ر بارڈر کی پوسچنگ ہو سکتی ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے رہے سو اس کے وجہ سے سارا ذمہ داری پیسہ سنبھالنے کا آپ ہی کے پاس ہے مطلب جب ایلیکٹریسٹی کا بل بھرنے سے لے کے ٹیلی فون کا بل بھرنے سے لے کے ڈاکٹر کو پیسہ دینا یا جو بھی ہے آن لائن پیمنٹ کرنا یہ سب آپ کو سیکھنا ہے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے کیونکہ آپ کی جوابداری ہے جب آپ کے پتی ہیں تو آپ کے پتی کریں گے جب آپ کے پتی نہیں ہے تو آپ کریں گے بھلے آپ پتی کے اکاؤنٹ سے کریں آپ اس میں سیکنڈ ہولڈر ہیں اسی لئے آپ وہاں سے کر رہے ہیں آپ کے پاس او ٹی پی آپ کے پتی کے پاس بھی آئے گا آپ کے پاس بھی جائے گا یہ سب کرنا آپ کی ضرورت ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی بینک اکاؤنٹ جو ہے آپ کے پتی کے نام پہ ہے آپ دوسرے نام پہ ہے مطلب سیکنڈ ہولڈر آپ ہے ایدھر اور سروائیور ہونا چاہیے اور نومینیشن بھی ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پتی کہیں اور ہیں اور آپ کو کچھ ہو جاتا ہے مطلب آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کے بچوں کو کیا ہوگا اگر آپ کا بچہ چھے سال کا ہے پانچ سال کا ہے تو شاید آپ کا بھائی بین کسی کو تو کوئی تو آ کے شاید دیکھ بال سال کر لے گا اگر سولہ سترہ سال کا ہے یاد رکھئے وہ بینک اکاؤنٹ نہیں آپریٹ کر سکتے اٹرہ سال کے ہو جائیں گے پھر بینک اکاؤنٹ آپریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اتنے ڈراؤنائی بات نہیں کرتا ہوں باقی سمپل چیزیں تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کیا کیا آپ کو کرنا چاہیے آپ اس گھر کے فائنانشل مالک ہیں فائنانشل مینجر ہیں اس گھر کے مینجر آپ ہیں بھلے اور اگر آپ کے پتی کو وہاں آرام سے بیٹل کرنا ہے لڑائی کرن ہے یا ڈیپلائیمنٹ میں ہے یا کہیں بھی اپنا پیٹرولنگ بھی کرنا ہے شانتی سے کرنا ہے تو آپ کو یہ سب آتا ہے یہ ان کو پتا ہونا چاہیے اور ان کو پتا ہونے کے ساتھ آپ کو سچ میں آنا چاہیے اور تاکہ وہ وہاں شانتی سے کام کر سکے تو کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے فرسٹ آف آل آہ عورتیں جو ہیں وہ پلاننگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں جو گھر کی پلان کرتے ہیں بچوں کی پلاننگ کرتے ہیں مطلب بچوں کی پڑھائی کی پلاننگ کرتے ہیں پھر کہیں باہر جانا ہو تو وہ پلاننگ سے بہت سے کام عورتیں کرتی ہیں تو آپ فائنانشل پلان کیوں نہیں بنا سکتی تو آپ گھر کا فائنانشل پلان آپ بنائیں گے آپ آپ کے پتی کے ساتھ بیٹھ کے بولیں گے اس پر اتنا خرچ ہونے والا اس پر اتنا خرچ ہونے والا یہ سب وغیرہ وہ آپ کریں گے آپ کے پتی نہیں کریں گے اگر آپ کے پتی کرتے ہیں تو بھی آپ کو اس میں دھیان دینا چاہیے آپ یہ نہیں یہاں نہیں نہیں یہ پیسے کا معاملہ ہے آپ کرو میں رسوہی سنبال دوں گی یہ نہ کرو آپ کے پتی کو رسوہی کے بارے میں سکھاؤ آپ کے بچوں کو سکھاؤ اگر آپ کے پتی کو کچھ نہیں آتا ہے اور آپ کے بچوں کو آتا ہے کم سے کم آپ کی بہو تو آپ کو بولے کہ اچھیک ہے میری ساسوں نے میرے بیٹے میرے پتی کو چائی بنانا دل بنانا اور بیسک سبجی بنانا تو سکھایا میری ساس تو بول رہی تھی اس کے پتی کو تو کچھ نہیں آتا تھا پڑ آپ سکھاؤ یہ سب آپ سکھاؤ اور آپ یہ سیکھو فنانچل پلان بنانا اور جب آپ فنانچل پلان بناؤ گے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنا کتنے اسیٹس ہیں مطلب آپ کے پاس میوچول فنڈ ہے انشورنس ہے کیا ہے وہ دیکھئے اور دوسری بات آپ کے پاس کتنے لائیبلٹیز ہیں کیا آپ نے آپ کے پتی نے اور آپ نے پیسے کرز لیا ہے کیا آپ کا کریڈٹ ریٹری ہے کریڈٹ کارڈ ہے تو اس میں آپ کشت بڑھ رہے ہیں گھر کا کشت بڑھ رہے ہیں کار کا کشت بڑھ رہے ہیں آپ کا آپ کا کریڈٹ سکور دیکھی ہے کیا ہے اگر ساڑھے ساتھ سو آٹھ سو کے اوپر کا سکور ہے تو بہت اچھا اس سے کم ہے تو مطلب چیک کیجئے کہ بھئی کیوں کم ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم انسٹالمنٹ ڈیفالٹ کر رہے ہیں کیا ایسا ہو رہا ہے کہ ہم ہمارے کشت دوہے ہو صحیح سے نہیں بڑھ رہے ہیں وہ چیک کیجئے تب ہی آپ کو پتا چل جائے گا آپ کا پوزیشن کیا ہے ٹھیک ہے میرے پاس کوئی بھی ڈیٹ نہیں ہے میں میں نے سب اپنی لون لوٹا چکا دیا اب میرے پاس ہر مہینے پچاس ہزار روپے ہے جو میں نیویش کرنا چاہتی ہوں مطلب آپ کا پلان ابھی ہو گیا کہ ہر مہینے میرا اتنا خرچ ہوگا سبجی پہ اتنا الیکٹریسٹی پہ اتنا دھو بھی پہتنا یہ سب خرچ ہوگا میرے پاس تیسہ جار روپے پچیسہ جار روپے بچیں گے اس کا مجھے نیویش کرنا ہے تو یہ پلانی آپ کریں گے آپ کے اگر ڈیٹ ہے تو ریپے کیجئے ڈیٹ نہیں ہے تو سبان اللہ next you move on and see what is to be done ابھی آپ کے پاس ایکسس پیسہ ہے ہر مہینے آپ کے پاس پچیس ہزار ہے یا تیس ہزار ہے وہ ہے اس کو آپ پہلے بچانا سکھیں گے پہلے آپ سکھیں گے کہ اس کا بچا اس کو کو کیسے بچایا جا سکتا ہے بینک میں ریکرنگ ڈیپاؤزٹ کھول سکتے ہیں یا پوسٹ آفیس میں ریکرنگ ڈیپاؤزٹ کھول سکتے ہیں تو پھر جمع ہوگا پیسہ پھر ایک سال دو سال اگر جمع ہو گیا تب آپ کو لگے گا اچھی کہ اس کی میں نویش کر سکتی ہوں یا تو آپ ہر مہینے اس کا ایسائی پی کیجئے ایسائی پی شب تو اپنے سب نے سنا ہوگا ایسائی پی ہوتا ہے سکسٹیمیٹک ایک انویسمنٹ کلان وہ آپ دو تین میوچول فنڈ میں کوئی ڈیٹ فنڈ میں کوئی ایکویٹی فنڈ میں کیجئے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے اگر آپ کے پتی کو بھی پتہ نہیں ہے کیسے کیا جاتا ہے تو پلیس ایک اڈوائیسر کے پاس جائیے پہلے چار پان سال تو آپ کو اڈوائیسر کی سکھ ضرورت پڑے گی وہ اڈوائیسر آپ کا کیوائیسی کرائے گا اپنے اکانٹ کھلوائے گا وہ سب کرے گا آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے کہ آپ خود آپ کو اڈوائیسر کی ضرورت ہے لیکن ابھی آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میوچول فنڈ کی آفیس میں چاہیے جانا چاہیے کہ بینک کی آفیس میں جانا چاہیے تو آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کو میوچول فنڈ کی آفیس میں جانا یا تو آپ کو آن لائن جانا ہے آن لائن بھی بہت سے اپس ہیں وغیرہ جس میں آپ جا کر کے تھوڑا پیسہ ایک میوچول فنڈ پھر بی میوچول فنڈ سی میوچول فنڈ میں جمع کر سکتے ہیں آپ کو سالانہ سٹیٹمنٹ آئے گا سالانہ سٹیٹمنٹ تو آئے گا ہی آئے گا جب بھی آپ چاہیں آن لائن جا کر کے اس سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بیسکس تو آپ سیکھئے پھر آپ نویش کیجئے مطلب آپ نے سیونگ کرنا سیکھ لیا پھر آپ اس کا نویش کیجئے پھر آپ دیکھیں وہ نویش صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں مطلب جب اس سٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس کا دیکھنا کیسا دیکھنا پھر آپ کے پاس اگر کریڈٹ کارڈ ہے اور آپ کا سکور اچھا نہیں ہے کریڈٹ سکور مطلب آپ کا جیسے میں کہہ رہا تھا ساڑھے ساتھ سو نا چاہیے آپ کے ساڑھے ساتھ سو نہیں ہے چھ سو ہے یا پانچ سو نبے ہے وغیرہ مطلب یہ بہت صاف ہے کہ آپ بہت خرچ کر رہے ہیں اور وہ خرچ چکانے کی اپ میں طاقت نہیں ہے شمتہ نہیں ہے مطلب آپ میں خرچ اگر ایک تاریخ کو کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ مجھے بل تیس تاریخ کو آئے گا ایسا نہیں کہ کوئی اور بھرنے والا ہے تیس تاریخ کو میرے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہے کہ میں ایک تاریخ پانچ تاریخ سات تاریخ جو بھی میں خرچ کروں اس سب مل کر کے ایک دن کو میں چکا سکوں اگر میں چکا نہیں سکتا ہوں تو there is a problem مجھے خرچہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا right so وہ آپ کیجئے آپ کا debt reduce کیجئے مطلب اگر آپ نے borrow کیا ہے تو وہ سب دے کر کے آپ کا جو borrowed capacity آپ نے پانچ لاکہ لون لیا ہے دس لاکہ لون لیا ہے پچاس لاکہ لون لیا اس کو کم کرنے کی کوشش کیجئے ایک دن میں zero تو ہوگا نہیں but آپ نے جون میں چارٹ کیا تو یہ مان لیجے کہ بس سپٹیمبر تک اس کو ختم کر دوں گا اس کو zero کر دوں گا right تو پھر آپ کو ایک سوال اٹھتا ہے کہ میں مجھے ابھی saving کرنا چاہیے کہ نویش کرنا چاہیے میرے خیال سے دونوں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا goal ہے جو آپ کو اگلے تین سال میں پیسے چاہیے وہ پیسہ آپ کا debt fund میں رہے گا یا تو debt میں رہے گا company میں bank میں rd کھولیں گے یا تو کوئی mutual fund میں آپ ہر مہنہ تھوڑا پیسہ جمع کریں گے liquid fund ہو یا ultra short bond fund ہو ہر مہنہ اس میں پیسہ جمع کریں گے تاکہ جب آپ کو ضرورت پڑے تب آپ اس کو نکال سکے right so آپ کو save بھی کرنا ہے invest بھی کرنا ہے saving مطلب وہ ایسے چیزیں جس میں interest کم لگتا ہے but return بھی کم ملتا ہے but آپ کو کوئی emergency ہے تو آپ اس میں سے پیسہ بینہ کوئی شرط لگائے بینہ exit load entry load کچھ نہیں ہوگا آپ کو پیسے مل جائیں گے right so اسی لئے یہ دونوں آپ کے ایک چھوٹا bank بڑا bank جو بھی آپ سمجھو دو bank accounts کی ضرورت ہے اور دیکھئے آپ ppf اگرہ nps میں پیسہ ڈال رہے ہیں آپ کا employer بھی contribute کر رہے ہیں تو اسی میں آپ کا return بہت اچھا ہو رہے ہیں تو اس پہ بھی تھوڑا دیان دیجے اور پھر آپ very important آپ fraud avoid کیجئے کیا ہوتا کہ جب آپ کی age ہو جاتی ہے آپ senior citizen ہو جاتے ہیں یا آپ عورت ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ہاں اس کو میں اللہ بنا سکتا ہوں اور بناتے بھی ہیں so be very careful آپ کے پاس کوئی بھی پروپوسل لاتا ہے تو آپ لکھ کے مانگ بھی جی اسے کہ یہ ایمیل بھیجو اس کو بولو کہ میں یہ سب ٹی وی چینل دیکھتی ہوں اس کو جانتی ہوں اس کو جانتی ہوں میں یہ کرتی ہوں میرا بھائی ناسک میں پولیس انسپیکٹر ہے جو بھی آپ کو بولیے بھولیے بھولیے فراود سے جرہ بچیے رائع اور آپ کو چیز یاد رکھنا ہے یہ سب ہم جو کر رہے ہیں سب لمبی عبدی کے لئے کر رہے 30 40 50 سال 20 سال کے ہیں 60 سال میں ریٹائر ہونے والے ہیں تو 40 سال کے لئے کر ریٹائر منٹ 75 سال کے لئے لئے ریمیمبر جب جب آپ جوان کی بیوی ہیں جوان لئے چند آئی کٹا کر اس کے لئے کر بغیرہ بغیرہ تو یہ سب کام آپ کے پاس آتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگلے بھی آپ ینگ ہو تو بھی 20 25 50 سال کے لئے کر رہے ہیں سب سے بڑی بات شکریہ کیونکہ اگر آپ نہیں ہوتے تو آپ پتی کو وہاں آرام سے دیش کیلئے سوچنے کا سمجھ نہیں ملے گا سارا سمجھ بیٹھ گئی سوچ رہے ہوں گے کہ میرے بچوں کو کیا ہوگا آپ ہیں آپ اس کی زندگی سوار رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی پیسے بھی سمجھل نہیں شمتہ رکھئے اپ میں عقل تو شمتہ رکھئے دیرد دکھائیے اور take charge جیسے کہتے ہیں جاؤ اپنے آرمی یونٹ کی چارج لو ویسے آپ اپنے گھر کے پیسے کی چارج لو تینک یو